بسم اللہ الرحمن الرحیم قرض ایک ایسی چیز ہے کہ جو بھائی بہن کے تعلقات میں پرانے جگری دوستوں کے تعلقات میں درار ڈالنے والا کام ہے لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھلانا نہ پڑے مہتاجگی کی زندگی سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اور جو اپنی حاجت ہو جو اپنی ضرورت ہو وہ ضرور شریف پڑھ کر اسماع الحسنہ پڑھ کر اسماع عاظم قرآن پاتھ میں اور سورہ علی عمران کی پہلے آیت اس کے بعد ضرور پاک پڑھ کے اللہ سے ہر روز مہتاجگی سے حفاظت کی دعا قرض کے بوجھ سے بچنے کی دعا اور آسانیہ آفیتیں رحمتیں برکتیں مانگنے کا معمول بنانا چاہیے تو قرض ایک ایسی چیز ہے کہ دینا آسان ہے لینا مشکل ہے قرض دینا بہادری ہے لینا حکمت ہے یعنی دینے میں تو آپ نے دے دیا اب لینے کی ترتیب کیا ہوگی اس کو بہت پیار سے محبت سے ہینڈل ٹیکل کرنے کی بات ہے یہ چیز دوسری بات یہ ہے کہ وہ مقروض کہ جو ایک تو چوری اور سینہ زوری والا معاملہ کرتا ہو اس کے لیے کیا ایسا عمل ہو کہ وہ چوری اور سینہ زوری سے باز آئے ہٹ درمی سے باز آئے بدتمیزی نہ کرے اور جیسے نجاجت سے اور پیروں میں بیٹھ کے اور گھٹلوں کے بل آکے اس نے قرضہ مانگا تھا تو کم از کم ہمیں وہ گھٹلوں کے بل نہ کر دے جو قرض خواہ ہو تو اس کے لیے اہم بات تو میں یہ مشورہ دیتا ہوں اپنے تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو کہ بھئی قرض صرف اتنا دینا ہے جو ڈھوب جائے تو وہ پریشانی نہ بنیں اور جو کوئی اگلہ دینے سے انکار کر دے تو آپ کی صحت پر ذنی جسمانی معاشی کسی صحت پر کوئی فرق نہ پڑے اہم بات اور اگر دے دیا ہے تو اب کیا ایسا کام ہو کہ یہ ہمیں واپس مل جائے ہماری ضرورت کے وقت یہ ہمارے کام آ جائے ہماری ضرورت کے وقت یہ ہماری خون پسینے کی کمائی ہے کوئی کھا نہ سکے اس کو حرام طریقے پر ایک ہے کسی کے ساتھ تعاون کرنا حدیعہ دینا اس کو تحفہ دینا اور اس کو بخش دینا یا ایسا قرض دینا کہ جب تمہارے پاس ہوں دے دینا میں تمہارے دروازے پر نہیں آؤں گا اس کی اور بات ہے اور جو قرض ایسا ہو کہ بھائی میں نے کہیں سے پکڑ کے دیا ہے میں نے بیوی کا سونا اور زیور بیچ کے دیا ہے اور بھائی میں نے اپنی ان سیونگز میں دیا ہے جو اگلے مہینے یا اگلے سال میری ضرورت بن جائیں گی میرے بچوں کی ضرورت بن جائیں گی میری بیوی بچوں کے حوالے سے امراض یا شاگیوں کے حوالے سے کام آئے گی تو اب اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو وظیفہ بہت آسان آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اول آخر تین تین مرتبہ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں سورہ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ صامد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفور احد اب آخر میں بھی درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم گیارہ مرتبہ یہ پڑھنا ہے اور اس سے پہلے دو رکعت نفل صلی اللہ حاجت خصوصاً اس قرض کے حوالے سے قرض کے حصول کے حوالے سے قرض کی واپسی کے حوالے سے پڑھنا ہے انشاءاللہ صرف گیارہ دن ایسے احتمام سے توجہ سے ایک ٹائم فکس کر کے ہم نے یہ عمل کر لیا کہ دو رکعت صلی اللہ حاجت بغرز قرض کی واپسی اور ساتھ ہی سو دفعہ کا سورہ اخلاص کا عمل تو انشاءاللہ وہ شخص قرض واپس دینے پر امادہ ہوگا اور اگر تو بہت بڑی رقم نہ ہوئی اور اس کی بسات حیثیت میں ہوئی تو ایک ہی دفعہ میں مل جائے گی اور اگر ایک دفعہ میں نہ ساری ملی جو ملے اس کو قبول کریں اور اس عمل کو آئندہ مزید جاری رکھیں لیکن گیانہ دن کرنے کے بعد اس سے رابطہ کرنا ہے اپنے پیسوں کا مطالبہ کرنا ہے لیکن مطالبہ بھی بڑے پیارے اور محبت والے انداز سے کرنا ہے تاکہ معاملات بگڑنے کی بجائے سمر جائیں بگڑنے کی بجائے سیدھے ہو جائیں اور اس کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ بھئی ضدورت مند ہے اور حقدار ہے اور اس کو اب میں نے اپنے دروازے پر نہیں آنے دینا اب بھی کچھ دے کے بیجوں اور آئندہ تاریخیں تیہ کر کے اس کے پاس خود پہنچاؤں یا سون کر کے بلا کر اس کے حوالے کروں یہ کریں انشاءاللہ میکسیمم گیارہ دن ورنہ اکیس دن کا عمل ہے اللہ کے حکم سے آپ کا سارا قرض ادا ہوگا یا ادائیگی کی کوئی سبیل ضرور پیدا ہوگی انشاءاللہ